نارا پیلس سے باہر آجاتا ہے وہ پرنس کو ایک لیٹر کے درو یہ بتاتا ہے کہ آج کی رات وہ کسی اور کے ساتھ سپینڈ کرے گا نارا بہت زیادہ نروز فیل کر رہا ہوتا ہے اس لئے اور لیو کو بولتا ہے کہ اسے بہت زیادہ ڈرڈ لگ رہا ہے بکہ وہ جانتا ہے کہ وہ لیٹر پڑھنے کے بعد پرنس کو بہت زیادہ غصہ آنے والا ہے جس پر لیو بولتا ہے کہ وہ یہی تو چاہتا ہے اس لئے تو اس نے وہ لیٹر وہاں پر چھوڑا تھا مین وہ لیٹر نارا نے نہیں بلکہ لیو نے لکھا تھا تاکہ وہ پرنس کو جیلس کر سکے جس پر نارا بولتا ہے کہ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے بٹو سے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آکر کا لیو اس کی ہیلپ کیوں کر رہا ہے جس پر لیو بولتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ پرنس کے لیے کر رہا ہے بکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ پرنس کی سول پھر سے دو ایسوں میں ڈیوائٹ ہو جائے وہ جانتا ہے کہ پرنس کی ہاف سول یعنی کہ گوڈ پرنس نارا سے نفرت کرتا ہے جبکہ اس کی دوسری ہاف سول یعنی کہ بیٹ پرنس نارا کو پیار کرتا ہے سو اگر نارا اور پرنس دونوں ایک دوسرے کو پوری طرح سے چاہنے لگیں گے تو پرنس کی سول ہمیشہ کیلئے کمبائن ہو جائے گی لیو نارا سے پوچھتا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر کسی ریزن کی وجہ سے پرنس کی سول پھر سے بیٹ پرنس اور گوڈ پرنس میں ڈیوائٹ ہو جاتی ہے تو نارا ان دونوں میں سے کسی چوس کرے گا جس پہ نارا بولتا ہے کہ اس پاس سے بلکل بھی فیک نہیں پڑتا کہ پرنس کی بوڈی کے اندر کونسی سول ہے اور اس کی فیرنگ پرنس کے لیے کبھی بھی چینج نہیں ہوں گی اس پہ لیو بولتا ہے کہ نارا کی یہ پاس ان کے اسے بہت زیادہ خوش ہوئی ہے کہ آگے کار پرنس کے لائف میں کوئی تو ایسا ہے جو کہ پرنس سے پیار کرتا ہے اب باتیں کرتے ہوئے لیو اور نارا کے پاس جاتا ہے ان اپنی بوڈی سے ایک خاص قسم کی سینڈ ریلیز کرتا ہے جس سے کہ نارا کی بوڈی سے لیو کی سینڈ آنے لگتی ہے اب اچانک سے لیو کچھ ریالائز کرتا ہے ان وہ نارا کو بولتا ہے کہ اسے ایک کام یاد آگے ہے تو اسے جانا پڑے گا ان یہ بول کر لیو وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اب نارا کو وہاں پر کسی کے آنے کی آواز سنائی دیکھتی ہے ان وہ جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پرنس وہاں پر آ گیا تھا ان اس کے ہاتھ میں وہی لیٹر تھا ان وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ پرنس نے شراب پی رکھی تھی پرنس نارا سے بولتا ہے کہ آج نارا نے جو کچھ کیا وہ بہت زیادہ کیور تھا ان یہ بولتے ہوئے پرنس کی بوڈی سے آگ نکل رہی ہوتی ہے ایون جو پرنس کے ہاتھ میں لیٹر ہوتا ہے وہ بھی پوری طرح سے جل جاتا ہے نارا پرنس کو وہاں پر دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے ان وہ پرنس کو سب کچھ ایکسپلینٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے بھر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگر وہ یہ سب کچھ کیسے ایکسپلینٹ کرے اب پرنس نارا کے پاس آنے لگتا ہے ان وہ نارا کو بولتا ہے کہ اس نے تو نارا کو پہلے ہی وان کر دیا تھا کہ نارا کی باڈی صرف اس کی ہے تو نارا نے یہ کیسے سوچ دیا کہ اتنی آسانی سے وہ کسی اور کے ساتھ انٹیمیٹ ہو سکتا ہے جب پرنس نارا کے پاس آتا ہے تو وہ ریال ہے سیرتا ہے کہ نارا کی باڈی سے اس نیک لیو کی سمیل آ رہی ہے من لیو نے نارا کو ٹیچ کیا تھا اس پاس سے پرنس کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ اگریسیف ہو جاتا ہے اور وہ نارا کی نیک کو بائٹ کرنے لگتا ہے پرنس نارا سے بولتا ہے کہ اس نے نارا کو مار کر لیا ہے تو اگر آپ نارا اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو اس پرسن کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نارا کی باڈی کا اونر کون ہے جس پر نارا بولتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا برد پرنس نے اس کے لیے کوئی اور چوئیس بھی تو نہیں چھوڑی تھی نارا پرنس سے بولتا ہے کہ پرنس اسے کتنے دنوں سے اگنور کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا یہ بول کر نارا پرنس کو ایک کیس کرتا ہے نارا پرنس سے بولتا ہے کہ اگر پرنس کو اس کی باڈی پر کسی اور پرشن کی سمیل اچھی نہیں لگتی تو وہ اسے اس کی سمیل دے سکتا ہے یہ بول کر نارا پرنس کو حق کرتا ہے پرنس مائل پاس کرنے لگتا ہے بگر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ نارا نے یہ سب کچھ اسے جیلس کرنے کے لیے کیا ہے اس لیے وہ بھی نارا کو ٹیز کرنے لگتا ہے پرنس نارا کو ٹیز کرتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ نارا اسے کیا چاہتا ہے اس لیے آج پنشمنٹ کے طور پر وہ نارا کو بالکل بھی ٹیچ نہیں کرے گا جس پر نارا پرنس کو بولتا ہے کہ آگر وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے پرنس اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے جس پر پرنس نارا کو بولتا ہے کہ اس نے نارا کو بتایا ہے نہ کہ یہ اس کی پنشمنٹ ہے اور یہ بول کر پرنس اپنے روم میں چلا جاتا ہے اب سین شیفروں تر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہو گئی تھی اور پوری رات نارا کو بلکل بھی نین نہیں آئی تھی اب پوری رات جاگنے کے وجہ سے نارا کو ڈارک سرکل ہو گئے تھے بلکل میری طرح بکرز اگزامز نے تو میری بھی وارڈ لگا دی تھی دوسرے طرف ہم پرنس کو دیکھتے ہیں جو بلکل فریشت ہے اور یہ دیکھیں نارا کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ پرنس کو سنانے کے لئے بولتا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ ہارٹلیس کیسے ہو سکتا ہے اور وہ پرنس کو بہت زیادہ ہیٹ کرتا ہے جس پر پرنس بولتا ہے کہ وہ نارا کو بلکل اچھے سے سن پا رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ نارا اسے کیا کہنا چاہتا ہے اب پوری راچارنی کی وجہ سے نارا کو بہت زیادہ نیند آجاتے ہیں اور جب پرنس نارا کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ریالیس کرتا ہے کہ نارا بیٹے بیٹے ہی سو رہا ہے یہ دیکھر پرنس بہت زیادہ ہپلیس ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ کوئی انسان اتنا زیادہ سٹوپٹ کیسے ہو سکتا ہے پرنس نوٹس کرتا ہے کہ سوتھے ٹیم نارا یہاں وہاں گر سکتا ہے جیسے کہ اسے چوٹ آ سکتی ہے اس لئے وہ نارا کے پاس بیٹھ جاتا ہے تاکہ نارا اس کے شولڈر پر ہیڈ رکھ کر سو سکے اور اس چپٹر میں یہ والا سین میرا فیورٹ ہے دوسری طرف ہم لوگ پرائم نیسٹر کو دیکھ پاتے ہیں جس کے گھر میں دوسری آفیسرز بھی آئے تھے جو کہ پرنس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں پرائم نیسٹر ان سب کو خاموش ہونے کے لیے بولتا ہے انہوں نے بولتا ہے کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے ویٹ کرنا ہوگا جس پر کچھ آفیسر بولتے ہیں کہ انہیں جل سے جل کچھ کرنا ہوگا بیکاس وہ اس طرح سے چھپ چھپ کر اپنی لائف نہیں گزار سکتے جس پر پرائم نیسٹر بولتے ہیں کہ انہیں اس بات کی ٹینشن نہیں لینے چاہیے بیکاس وہ باہر بیٹھ کر پیلس کے اندر کی سیچویشن کو کنٹرول کر رہا ہے اور کچھ دنوں میں ساری پاور اس کے پاس آ جائے گی اب ہمیں کچھ دن پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہیرن کو سپیرٹ نے پوزیس کر لیا تھا اور وہ پیلس جا رہی تھی اب ایک میٹ ہیرن کو پیلس جانے سے روکتی ہے جس پر پرائم نیسٹر اس میٹ کو بولتا ہے کہ ہیرن کو وہاں جانے دو جس پر وہ میٹ بولتی ہے کہ ہیرن اپنے سینسز میں نہیں ہے اور وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے اسے پیلس نہیں جانا چاہیے جس پر پرائم نیسٹر بولتا ہے کہ ہیرن بلکل ٹھیک ہے اور اس جیسے ایک انوسٹر لڑکی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم نیسٹر یہ جانتا تھا کہ ہیرن کے اندر جو سپیرٹ ہے وہ پرنس کو کل کرنا چاہتی ہے اور یہی تو وہ چاہتا ہے دوسرے طرح ہم لوگ لیو کو دیکھتے ہیں جو کہ ان سکوئرز کو بول رہا تھا کہ اب انہیں ہی کچھ کرنا ہوگا پرنس کو اور نارا کو قریب لانے کے لیے جس پر وہ سکوئرز بولتا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں بڑ وہ یہ نہیں چانتے کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کریں گے جس پر لیو بولتا ہے کہ اس کے پاس ایک مسپلین ہے بس ان سکوئرز کو نارا کو کنونس کرنا ہوگا اس پرین کو فولو کرنے کے لیے جس پر سکوئرز خوش ہوتے بولتا ہے کہ یہ کام تو بہت آسان ہے انہوں نارا کو ضرور منا لیں گے اب سکوئرز سیدھا نارا کے پاس آتے ہیں انہوں سے ایک پرفیوم دیتے ہیں انہوں سے بتاتے ہیں کہ اسے اس پرفیوم کا جسٹ ایک ڈراب پرنس پر یوز کرنا ہے وہ سکوئرز نارا کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی پرفیوم ہے جس کے جسٹ ایک ڈراب سے پرینس نارا کے قریب آنے سے اپنے آپ کو نہیں روک پائے گا جس پر نارا بولتا ہے کہ اسے اس پرفیوم کی ضرورت نہیں ہے انہوں کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز پرنس پر یوز نہیں کرے گا اب وہ سب بات کاری رہو ہوتا ہے کہ اتنے میں پرینس روم کے اندر آ جاتا ہے پرنس کو دیکھ کے نعرہ اس پرفیوم کو اپنے پیچھے چھپا لیتا ہے پرنس کو شک ہو جاتا ہے کہ نعرہ اس سے کچھ چھپا رہا ہے اس لیے وہ نعرہ کو اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے بولتا ہے پہلے تو نعرہ ساتھ چھپانے کی بہت کوشش کرتا ہے پرنس کے فورس کرنے پر نعرہ وہ پرفیوم پرنس کو دکھا دیتا ہے نعرہ پرنس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے سن رکھا ہے کہ اس پرفیوم کے جسٹ ایک ڈوپ سے پرنس اسے پیار کرنے لگے گا اور یہ بتاتے تھے کہ نعرہ پوز جاتا شائع فیل کر رہا تھا یہ سن کر پرنس اپنی نوز کور کر لیتا ہے اور وہ نعرہ کو بولتا ہے کہ اس کی یہ سی لیٹرک اس پر کام نہیں کرنے والی تو وہ اسے اوڈر دیتا ہے کہ وہ یہ پرفیوم جا کے باہر پھینک دے اب وہاں پر پرنس کا فیلکن آ جاتا ہے جو کہ نعرہ سے وہ پرفیوم چھین لیتا ہے اور پرنس کی اوپر جا کے اس بوٹل کو توڑ دیتا ہے ایسا کرنے سے اس بوٹل میں جتنی بھی پرفیوم ہوتی ہے وہ پرنس پر گر جاتی ہے اور یہ شوپ کام کرنے کے بعد وہ فیلکن مہا سے چلا جاتا ہے اب نعرہ کو ریالائز ہو گیا تھا کہ وہ کتنی بڑی پروپرم میں پھس گیا ہے اور ساتھ ساتھ پرنس کے ایکسپریشن بھی چینج ہو گئے تھے نعرہ کے چلانے کے ساتھ یہ چپٹر اینڈ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ چپٹر اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا اور آج رات آپ میرے سکس کی سبسکرائب کروا دوگے سو اپ تیل نیکس چپٹر ٹیک گئر اور گوڈ بائی